یہ بات کہ آپ کتنے بجے سوئیں گے کیا آپ کو پتا ہوتا ہے اور یہ بات کہ کتنے بجے اٹھیں گے تو کیا آپ کو پتا ہوتا ہے تو ہر دوست کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی دیر وہاں رہیں گے نہیں کیا سوچتے ہیں کہ دو گھنٹے یا آدھا گھنٹہ کوئی نہیں سوچتا اور یہی اڈکشن سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم فریم صحیح ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ کن موقعوں پہ آپ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور پھر جب وہ موقع آئے تو آپ ذہن میں پھر دور آ لیں کہ آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ہے میرا ٹائم فریم کہ اس طرح بگننگ ہوگی اس طرح اینڈ ہوگا تو جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے کسی طلق موضوع پہ یا مشکل موضوع سے اپنے اس بیٹے سے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کے پاس ٹائم فریم کیا ہے کتنا ٹائم ہے کسی ایک حرکت یا انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے میں اگر آپ ایک منٹ کے پرنسپل پہ قائم رہیں گے تو یہ ایک منٹ دن میں بیس دفعہ بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی خوبصورتی اس بات کی ہے کہ جب آپ ایک منٹ کے اصول پہ قائم رہیں گے تو یہ دن میں بیس دفعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کے اصول پہ قائم رہیں گے تو اس کے بعد ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے آپ کی بات نہیں ہوگی آپ ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے آپ دیکھ بالکے اپنے کمرے سے نکلیں گے کہ میرا بھائی میری بہن یا کوئی فلان کمرے میں ہے کہ کوریڈور میں ہے اور آپ ایک دوسرے سے کئی کئی دن ملیں گے نہیں دیکھیں وہ سائنس دان جو چیزیں بنا کے بتاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی ریسرچ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ایک منٹ میں جیسے آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ایک منٹ ڈانٹتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں قصور کیتا ہے پھر ڈانٹتے پہے گی لیکن جب آپ دو منٹ تین منٹ اور پانچ منٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں آنے لگا ہے ایڈا بھی کوئی قصور نہیں سی کہ انہیں نہیں ہے لمیہ گلہ کیتے ہیں جان اور پندرہ منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے حالات دہ نہیں پتا تو وہ بات ساری کی ساری پلٹ کے دوسرے پہ چلی جاتی ہے دو سائنس دان تھے کینیت بلینچرڈ اور سپینسر جانسن انہوں نے انیس سو چھاسی میں ریسرچ کے بعد کچھ کتابیں لکھنا شروع کی جو ہر کتاب ایک سو دس صفحے کی ہوتی ہے اور اب تک وہ تقریباً چالیس کتابیں لکھ چکے ہیں اور اس میں ہر کتاب کے نام کے ساتھ ون منٹ آتا ہے اور کوئی ٹاپک ہوتا ہے جیسے ون منٹ منجمنٹ یا ون منٹ منجر یا ون منٹ سیلز پرسن یا ون منٹ سیلف اسٹیم یا ون منٹ اپالوجی یا ون منٹ پریزنگ یا ون منٹ ریپرمنٹ یہ اس طرح انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ اپٹیمم ٹائم ہے کسی بندے کے ساتھ تعلق ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اپٹیمم ٹائم ہے میکسیمم ٹائم ہے کہ ایک منٹ کے اندر اندر شروع کر کے ختم کر دیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پورا اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اخبار کی سرخیاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ کوئی خبر اخبار میں پڑھتے ہیں اب تو خیر میرے خالے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اخبار نہیں پڑھتے لیکن جب خبر پڑھتے ہیں تو ایک سرخی ہوتی ہے اور اس میں بہت تھوڑی بات چیت ہوتی ہے بس چھ ساتھ الفاظ ہوتے ہیں جس میں وہ خبر بریک کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا اب آپ نے سرخی ڈیٹیل پھر آئے گی کئی لیول پہ ہوگی پہلی ڈیٹیل یہ ہوگی سو لفظوں میں ہوگا جسے آپ دو منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور بجٹ کے بارے میں سو لفظوں میں آپ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چیئے جائے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے بزنس سے ہو جس کا بجٹ سے گہرا تعلق ہے تو پھر اس کی ڈیٹیل ہوگی پھر وہ کہیں گے یہ باقی جا کے صفحہ ساتھ پڑھو پھر اس کا ایک زمیمہ ہوگا علیدہ کہ یہ بجٹ کی مکمل کاپی ہے تو جہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک آپ کا تصور ہے وہ آپ جا سکتے ہیں شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے